اسلام علیکم ویورز تو آج ہم ایکسرسائز 3.2 کو سول کریں گے اس میں ہے کنورٹ فالوینگ ریشن نمبرس انٹو ڈیسیمل نمبرس یہاں پہ ہم ریشن نمبرس کو جو ہے کنورٹ کریں گے ڈیسیمل نمبرس میں آل سو شو نمبرس آر ریکیورنگ آر نون ریکیورنگ مطلب ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتانا ہے کہ جو نمبرس ہیں ڈیسیمل نمبرس جو آئیں گے وہ ریکیورنگ ہے یا پھر نون ریکیورنگ ہے اب دیکھیں 7 upon 3 جو ہے اس کو ہم کیسے سول کریں گے سب سے پہلے ہم جو ہے 7 upon 3 لکھیں گے یہاں پہ اس کو 7 کو ڈیوائیڈ کریں گے کس کے ساتھ 3 کے ساتھ 3 کا ٹیبل 7 کے اوپر 2 ٹائمز جائے گا 2 تھری دا that is 6 7 میں سے 6 کو اگر مائنس کریں ہمارے پاس ریمائنڈر آئے گا 1 اب دیکھیں 1 جو ہے ابھی اس کے اوپر 3 کا پڑا نہیں جا سکتا تو ہمیں کیا کرنا یہاں پہ point دیں گے تو ہمیں یہاں پہ 0 دینا پڑے گا تو یہ بنا 10 اب 10 کے اوپر آگین ہم 3 کا پڑا 3 کا ٹیبل جو ہے پڑیں گے 3 تھری دا 9 بنتا ہے تو ہمارے پاس answer یہاں پہ جو ریمائنڈر آئے گا that is again 1 تو اس میں آپ دیکھیں گے پھر سے ہم جب 0 دیں گے تو آگین 3 ٹائمز یہ ٹیبل جائے گا تو یہ اسی طریقے سے value جو ہے یہ چلتی رہے گی مطلب ریمائنڈر ہمارے پاس ہر ٹائم جو ہے وہ 1 ہی آتا رہے گا تو یہاں پہ جو 3 ہے یہ repeating number ہے تو 3 یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ repeat ہو رہا ہے decimal number کے بعد 3 repeating numbers ہیں تو ایسے numbers جو repeating ہوں تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں these are the recurring decimal numbers تو ہم یہاں پہ 7 upon 3 کو جیسے soul کیا that is 7 upon 3 تو answer decimal number میں کیا آئے گا that is 2.333 یہ continue اسی طریقے سے value چلتے رہے گی تو یہ number ہمارے پاس بنے گا recurring decimal this is recurring decimal number یہ آپ کے پاس اس کا answer بن جائے گا اس کے پاس ہم second question دیکھیں گے question number second ہے اس کا that is 11 upon 2 11 upon 16 تو second question ہمارے پاس ہے that is 11 upon 16 تو اب ہم 11 upon 16 کو soul کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے کس کے ساتھ 16 کے ساتھ اگر ہم 16 کا table دیکھیں 16 کا table جو ہے وہ 11 پہ نہیں جائے گا کیونکہ 16 زیادہ ہے 11 کام ہے تو اب جیسے ہم یہاں پہ اگر table نہیں جارہا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ point دینا پڑے گا point کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ 0 دیں گے تو یہ بن گیا ہمارے پاس 110 and 10 تو 110 پہ اگر ہم 16 کا table پڑے for example یہ جو ہے 6 time اس کو ڈیوائیڈ کرے گا کیسے 16 اگر ہم multiply کریں 6 کے ساتھ 6 6 the 36 6 1 the 6 اور یہ 9 آ جائے گا مطلب یہاں پہ ہمارے پاس جو answer ہے 96 آئے گا تو کتنے مرتبہ یہاں پہ table جا رہا ہے 6 time جا رہا ہے that is 90 96 تو 110 میں سے اگر ہم minus کریں تو یہ ہمارے پاس بچیں گے that is 14 okay تو 14 پہ again یہاں پہ table نہیں جائے گا 16 کا تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ 0 دینا پڑے گا کیونکہ ابھی ہم ہم نے یہاں پہ already 0 اوپر جو ہے point وہ دے چکے ہیں okay اب 140 پہ اگر ہم دیکھیں 16 کا table تو یہ جو ہے 8 times جائے گا کیسے for example اگر ہمارے پاس 16 ہے تو 16 کو اگر ہم multiply کریں 8 کے ساتھ 6 add 48 okay تو add 1 8 12 بن جائے گا 128 okay تو یہ ہمارے پاس 128 آ جائے گا تو 8 times 16 کا table تو یہاں سے ہم minus کریں گے تو 10 میں سے 8 کو minus کریں یہاں پہ answer آئے گا یہاں پہ 2 بچیں گے جبکہ یہاں پہ 3 آئیں گے تو 3 میں سے 2 کو minus کریں 1 تو یہاں پہ 11 میں سے 0 تو یہاں پہ ہمارے پاس جو reminder آیا that is 12 again پھر ہم کیا کریں گے ایک اور 0 ہوتا رہیں گے تو اب اس کے اوپر 120 بھی اگر ہم table پڑھیں گے that is 7 times تو 7 times کیسے ہوگا بھئی اگر ہم 16 کا table کیا کرتے ہیں 7 times پڑھتے ہیں that becomes how much 16 multiply by 7 42 ok 7 7 9 10 11 تو یہ ہمارے پاس answer آئے گا 112 تو کتنی مرتبہ table جائے گا that is 7 times تو ہمارے پاس یہاں پہ 112 آئے گا تو یہاں پہ 8 8 اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں 0 again 0 تو بھئی یہاں پہ ہو کیا آ رہا ہے 16 کا جو table ہے ہم نے 7 times 7 times کے اوپر پڑھا تو یہ ہمارے پاس answer آ رہا تھا 112 112 میں سے 120 میں سے 112 کو minus کیا تو ہمارے پاس reminder بچا 8 تو اب پھر سے ہم کیا کریں گے یہاں پہ 0 کو اتا رہیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس 80 آئے گیا اب 80 کے اوپر اگر ہم 16 کا table پڑھیں تو یہ ہمارے پاس 5 times سے آئے گا تو 5 16 80 تو 0 بچے گا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو answer 11 upon 16 کا جب ہم نے اس کو decimal میں convert کیا تو یہ ہمارے پاس آئے گا 0 6875 تو یہ ہمارے پاس اس کے answer آ جائے گا decimal میں لیکن اگر ہم دیکھیں کیا یہ پوائنٹ کے بعد یہ repeating ہے terminating ہے non اور ہمارے پاس یہاں پہ reminder جو ہے یہاں پہ جو reminder وہ 0 آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ terminating number ہم اس کو کیا کہیں گے terminating decimal number تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آ جاتا ہے